اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل بی ایس انگلیش فرس ٹو فال سبکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تینکیو اور آپ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی ایس انگلیش آج ہم مورٹرن ایج کے ایک فیموس رائٹر ہیروڈ پرنٹر کے بارے میں پڑھیں گے ہیروڈ پرنٹر نے اپنی پوری لائف پلیز لکھے اور ڈریکٹ کیے ہیروڈ پرنٹر کو لٹریچر میں نوبل پرائز بھی ملا اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہیروڈ پرنٹر سے جوڑے ہر پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے ہیروڈ پرنٹر ایک بریٹش پلی رائٹ سکرین رائٹر ڈریکٹر اور ایکٹر بھی تھے انہوں نے اپنی لائف میں کئی پلیز لکھنے کے ساتھ ساتھ کئی فلمیں بھی بنائیں اور کئی فلمز میں ایکٹنگ بھی کی ہیروڈ پرنٹر کو بریٹن کا سب سے فیمس موڈرن ایج رائٹر مانا جاتا ہے اور ان کا رائٹنگ کیریئر پچاس سال سے زیادہ پر بیسٹ ہے یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے پچاس سے زیادہ سال لٹریچر پرڈیوز کرنے میں لگا دیئے ہیروڈ پرنٹر 10 اکتوبر 1930 کو ہیکنے میں پیدا ہوئی ہے اور ان کی ڈیتھ 24 دیسمبر 2008 کو لندن انگلینڈ میں ہوئی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کی ایج 78 تھی ان کے فادر کا نیم ہائیمن جیک پنٹر تھا جو ایک ٹیلر درزی تھے ان کی مدر کا نیم فرانسز پنٹر تھا جو ایک ہاؤس وائف تھی ہی گوٹ ہز ارلی ایجوکیشن فرم ہیکنے ڈاؤن سکول ہیروڈ نے اپنی ارلی ایجوکیشن ہیکنے ڈاؤن سکول سے حاصل کی اپنی سکول ایج میں ہیروڈ ایک سپرنٹر تھے میز ایک تیز باگنے والے ایٹھلیٹ اور کرکٹ کے ایک اچھے پلئر تھے ہیروڈ سکول پلیز میں بھی پرفارنگ کرتے تھے اور پویٹری بھی لکھتے تھے ہیروڈ نے رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹ میں سٹیڈی کی لیکن دل بھر جانے کی وجہ سے کورس کمپلیٹ نہ کیا اور یہ اکیڈمی چھوڑ دی اسی دوران ہیروڈ نے سینٹرل سکول آف سپیچ اینڈ ڈراما میں ٹریننگ کی اور ایک رپیٹری تھےٹر میں بھی کام کیا 1956 میں ہیروڈ نے ایک ایکٹریس ویوین مرچنٹ سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹر بھی 1958 میں پیدا ہوا جس کا نیم ڈینیل تھا ہیروڈ کی یہ فسٹ میریج 1975 تک چلی اور دونوں میں ڈیووس ہو گیا ہیروڈ نے 1980 میں ایک رائٹر سے دوسری شادی کی جس کا نام لیڈی انتونیا فریزر تھا ہیروڈ پنٹر نے اپنی لائف میں کئی پلیز اور پویٹریز بھی لکھیں پہلے ہم ان کے کیریئر کو ایز اپلی رائٹ کے طور پر ڈسکس کرتے ہیں ہیروڈ پنٹر نے اپنی لائف میں 29 پلیز لکھے پنٹر نے 1957 میں اپنا سب سے پہلا پلی لکھا جس کا نیم دیروم تھا یہ ایک وان ایک پلی تھا اس کے بعد پنٹر نے 1957 میں ہی اپنا سیکنڈ پلی دی برڈے پارٹی لکھا یہ ان کا فاسٹ فول لیند پلی تھا یہ پلی 1958 میں پبلش ہوا 1968 سے لے کر 1982 تک ہیروڈ پنٹر نے جتنے بھی پلیز لکھے ان پلیز کو کرٹکس نے میموری پلیز کا نام دیا ہے کیونکہ ان پلیز میں پنٹر نے میسٹری ہورر اور فیر کو یوز کیا ہے ان کے پلیز میں ہر وقت یہ خشیہ رہتا تھا کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ان کے میموری پلیز میں لینڈسکیپ جو انہوں نے 1968 میں لکھا سائلنس 1969 میں لکھا نائٹ 1969 میں Old Times 1971 میں No Man's Land 1975 میں The Proust Screenplay 1977 میں Batral 1978 میں Family Voices 1981 میں Victoria Station 1892 اور The Kind of Alaska شامل ہیں 1967 میں انہیں اپنے پلی Homecoming کی وجہ سے Tony Award for the Best Play بھی ملا ہیروڈ پنٹر نے ریڈیو کے لئے بھی پلی لکھا جس کا نیم Us Light 1 تھا جو کہ 1959 میں BBC 3 ریڈیو کے ایک پرگرام میں براڈکاسٹ ہوا ہیروڈ پنٹر نے اپنی لائف میں Theater of Absurd کے رائٹنگ سٹائل کو فالو کیا میموری پلیز کے بعد انہوں نے کئی اور پلیز بھی لکھے انہوں نے اپنا فل لینڈ پلی Moonlight 1993 میں اور Ashes to Ashes 1996 میں لکھا ہیروڈ پنٹر کا جو لاسٹ پلی تھا وہ تھا Celebration جو کہ انہوں نے 2000 میں لکھا اور یہ ایک سوشل سٹائر تھا پنٹر نے 1997 اور 1998 میں اپنی پوئمز بھی لکھی جن میں Death اور Disappearٹ شامل ہیں ہیروڈ نے اپنی لائف میں پلیٹیکل پلیز بھی لکھے 1984 میں انہوں نے اپنا فرسٹ پلیٹیکل پلی لکھا جس کا نیم One Further Road تھا 1991 میں انہوں نے اپنا ایک اور پلیٹیکل پلیز پارٹی ٹائم لکھا اب پنٹر کے کیریئر کو ایز سکرین رائٹر کے طور پر ڈسکس کرتے ہیں پنٹر نے اپنی لائف میں 27 سکرین پلیز کے ساتھ ساتھ کئی فلموں اور ڈراموں کے لیے بھی پلیز لکھے جن میں کئی پر فلم بنائی گئیں اور کئی کو سٹیج پر پرفارم کیا گیا پنٹر کو ایز سکرین رائٹر تا فیمیلی جب انہوں نے جوزف لوجی کی فلم کے لیے سکرین پلیز لکھے ان سکرین پلیز میں دی سر وینٹ ایکسیڈنٹ دی گو بیٹوین شامل ہیں ان کے امپورٹنٹ سکرین پلیز میں دی کیر ٹیکر دی پمکن ایٹر دی کمپارٹپینٹ ایکسیڈنٹ دی ہوم کمینگ دی پراؤڈ سکرین پلی دی لاسٹ آئیکون دی فرنچ لیوٹینٹس وومن بیٹرال وکٹری ٹرٹل ڈائری اور دی کمپورٹ آف سٹرینجر شامل ہیں ان سکرین پلیز کی رائٹنگ ڈیٹس ان کے سامنے لکھ ہوئی ہیں آپ چاہیں تو انہیں یاد کر سکتے ہیں ہیرال پنٹر نے ایز ایکٹر اور ٹریکٹر بھی کام کیا پنٹر نے پچاس سال سے زیادہ عرصے تک ایکٹنگ کی پنٹر فلمز میں موسٹی ویلن کا رول پلے کرتے تھے انہوں نے ایز ایکٹر ریڈیو فلم ٹیلیویجن اور سٹیج پر کام کیا ان کے فیمس ٹیلیویجن اور فلم روز کو ڈسکس کرتے ہیں انہوں نے میر روج میں لائر سال ابراہمز کا رول نبایا موجو میں کریمینل سیم روز کا رول نبایا مینس فیل پارک میں سر تھومس کا رول نبایا پینٹر کا اسوسییٹ ٹریکٹر بنا دیا گیا پینٹر نے اپنی لائف میں سٹیج فلم اور ٹی وی کے لیے پچاس سے زیادہ پروڈکشن کی ان کی فیمس پروڈکشن میں ٹویلیویجن اینگری مین لائف سپورٹ دی لیٹ میڈل کلاسز اور دی اول ماسٹر شامل ہیں اب ان کے امپورٹنٹ پویٹری ورکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں 1971 میں انہوں نے اپنا پویٹری ورک پویمز لکھا 1977 میں انہوں نے اپنا پویٹری ورک ای نو دا پلیس لکھا 1978 میں انہوں نے اپنا پویٹری ورک پویمز اینڈ پروز لکھا 1990 میں انہوں نے اپنا پویٹری ورک 10 ارلی پویمز لکھا 1995 میں انہوں نے اپنا پویٹری ورک collected پویمز اور 2002 میں دا دیسپیر اور ادھر پویمز لکھا پنٹر نے اپنی لائف میں کئی درامیٹک سکیچز بھی لکھے انہوں کے امپورٹنٹ درامیٹک سکیچز میں The Black and White Trouble in the works The last to go request stop special offer that's your trouble that's all interview اور اپلیکنٹ شامل ہیں پنٹر ریسیو اور 50 ایوارڈ اور پرائز پنٹر کو اپنی لائف میں پچاس سے زیادہ ایوارڈ اور پرائز بھی ملے پنٹر کو 13 اکتوبر 2005 کے دن لٹریچر میں نوبل پرائز بھی ملا 1964 میں انہیں اپنے سکرین پلے دی پامکن ایٹر کی وجہ سے بیس بریٹک سکرین پلے کا ایوارڈ بھی ملا 1972 میں نے دی گو بیتوین کے لیے سوسائیٹی آف فلم ایڈ ٹیلویز آرٹس بیس سکرین پلے کا ایوارڈ ملا 1976 میں نے اپنے سکرین پلے دی لاس ٹائکون کی وجہ سے ایٹیلین اکیڈمی کا بیس فورن سکرین پلے کا ایوارڈ ملا 2004 میں نے پویٹری کے لیے ویلفرد آون ایوارڈ ملا 1995 میں نے ایک اور ڈیویٹ کوئن پرائز بھی ملا ایک آرٹس نوبل سیمیل بکٹ سے بہت زیادہ انفلونس تھے 24 دسمبر 2008 کو لیور کینسر کی وجہ سے ان کی آخری رسومات کو پرائیویٹ رکھا گیا اور آدھے گھنٹی کی ایک سیربنی کینسل گرین سمیٹری میں سیپٹیمبر 2011 میں ان کی یاد میں بریٹیش تھیٹر آنرز نے وینٹن سٹریٹ لندن پر واقعہ کومیڈی تھیٹر کو دی ہرارڈ پنٹر تھیٹر کا نام دیا 27 سیپٹیمبر 2009 کے دن ان کی یاد میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں ایک کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا کیونکہ وہ اپنی لائف میں ایک کرکٹ کلب کے میمر بھی رہے تھے ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ